اسلام علیکم جی ویلکم ٹو میں ڈا نیو ویلوگ امیت کرتا ہوں کے ساتھ بہی خیریہ سوانگے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھا کو آپ کے دعا سکے دس ایز رحمت اللہ ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ہماری چینل کے اوپر آپ کو انفرمیشن ملتی ہے ڈیفرن قسم کی لیموزنگ کے مطلق کاروبار بزنس دبائی کے اندر کینلی آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کرتے جائے تو آج کا جی کچھ مومنٹ ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا انشاءاللہ تو کیونکہ آپ ہماری فیملی ہو تو دل کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی بات ہو وہ شیئر کیا کریں تو دبائی ایک ہاب ہے جی ایک کنٹری ہے یہ ہم اوبر کریم پہ جو لوگ کام کرتے ہیں یا یونگو پہ کام کرتے ہیں یا اپلیکیشن آن لائن تو ماشاءاللہ جو ہماری جو گاڑییں ہوتی ہیں یہ لیکسری گاڑییں ہوتی ہیں اس میں لوگ بڑے آہ خوشی سے بیٹھتے ہیں اور کمفرٹ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو تو وہ یہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ اتنی مہنگی گاڑییں یہاں پہ اوبر اور کریم میں لگائی ہوئی ہیں دبائی کے اندر تو ہم ان کو بولتے ہیں یہ دبائی کی پولیسی ہے جی یہاں پہ آہ کیونکہ ٹورس زیادہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں جہاں پہ یہ لیموزین میں لگا کے آہ اپنی انکم کماتے ہیں اور ہمارے آہ جو گھر ہیں جو ہمارے فیملی کے ممبر ہیں ہم ان کو اچھا سروائب کرتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے جی آہ ایک ہمارے ملے تھے آہ یورائسنگ کرکٹر تو ان کی کچھ بات ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں اور مفتا اسمایل صاحب جو آپ کے آہ وزیر خزانہ تھے اور میں نے ان کو پہچانا نہیں ہے تو انہوں نے بعد میں مجھے اپنا خود تعرف کروایا وہ بھی آپ کی ساتھ شیئر کروں گا تو وہ کیسے بات ہوئی کس طرح بات ہوئی تو سب سے پہلے چلتے ہیں جی یورائسنگ کی طرف ماشاءاللہ جی وہ بہت اچھے انسان ہے جی انہوں نے اصل میں ایک آہ اڈریس ہوتل ہے دبائی کا ایک فائل سٹار ہوتل ہے بہت اچھا زبردست ہوتل ہے ان کے ساتھ کوئی فیملی تھی تو وہ ان کو ہم نے اوبر میں رائیڈ انہوں نے بوک کی تو جیسے ہی وہ میری طرف آ رہی تھی فیملی تین دو لیڈی سی ایک جنڈ سا اور ساتھ میں یورائسنگ تھے مجھے نہیں پتا تھا کہ یورائسنگ بھی میری گاڑی میں آ رہے ہیں تو میں نے جیسے جا کے گاڑی اوپر لگائی ہے تو تین دو لڑکی ایک لڑکی میری آ کے گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں اس کے بعد جو جورائسنگ تھے وہ پیچھے کھڑے ہو گئے سیکورٹی والوں نے پکڑ دیا ان کو جی جی تو ہمارے ساتھ سیل فی لیں جی پکچر لیں جی جہاں زیاری بات ہے کوئی فین ہوتا ہے کوئی مدا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارے سیلیبرٹی ہیں کرکٹر ہیں کرکٹ تو پوری ایشیا میں مشہور ہے جی چاہے وہ پاکستان کا پلئر ہے چاہے انڈیا کا پلئر ہے کدھر کا بھی پلئر ہے دل تو سب کے ہوتے ہیں کہ جی وہ فین تو اس کو پساند تو ہار کوئی کرتا ہے اور اچھے پلئر کو اچھے کام کو ہار کو سر آتا ہے جی تو یوراج سنگھ کو لاس میں تقریباً کینسر بھی ہوا تھا تو وہ الحمدللہ وہ ریکاور بھی ہو گئے تو یہ فل باتیں ان سے میں نے پوچھیں ان سے باتیں کی بہت مزا ہے ان سے باتیں کرنے کا پہلے تو وہ فیملی کے ساتھ ہے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا ان سے باتیں کرنے کے تو میں نے ان کو بولا جی ہماری بہت بڑی خوش قسمت ہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہیں لوگ تو لائنوں میں لگتے ہیں آپ سے آٹوگراف لینے کے لیے باتیں کرنے کے لیے تو ہمارا خوش رسیب ہے کہ آپ ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو وہ بولتے ہیں یار یہاں پہ لیکسری لائف ہے لیکسری گاڑی ہیں دیکھیں اوبر کریم میں گاڑییں چل رہی ہیں تو بڑا کنفرڈ محسوس کر رہا ہوں میں تو پھر میں نے تھوڑی بات آہ نہیں کی زیادہ تو جب وہ ان کی فیملی اتری مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ فیملی کے ساتھ نہیں جائیں گے وہ آہ سیپریٹ جا رہے تھے پہلے فیملی کو ڈراب کیا ان کی جو بھی ریلیٹیو تھے یا ملنے والے تھے یا دوست تھے یا فرینڈ تھے جو بھی تھا واللہ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے تو وہاں پہ ان کو ڈراب کیا میں نے پھر میرے ساتھ بھی کھڑے ہو گئے میں نے کہا جی آپ کے ساتھ بھی میں پکچر لوں گا روشنی میں اور یہ آپ میری پکچر دیکھ سکتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ میں باہر کھڑا ہوں گاڑی کے تو ان کے ساتھ میں نے ایک فوٹو کلک لیا اور جو ان کی فیملی تھی ان کو میں نے اپنے موبائل دیا تو میری پکچر انہوں نے نکالی تو میں بڑا خوش ہوا جی کہ آپ چلے ہمارے ساتھ یادگری ہے سفر بھی کر رہے ہیں کہ گاڑی کے اندر اندھیرہ ہوگا پکچر صحیح نہیں آئے گی چلو میں باہر کھڑا ہوگا تو جی پھر راستے میں انہوں نے بولا ہے کہ مجھے مجھے نا میں ڈونٹون میں تھا تو مرینہ گیا تقریباً بیس منٹر کا راستہ تھا بیس منٹر کا تو وہاں سے ان کو ڈراؤپ کر کے لیڈیز اور ان کی فیملی کو جو بھی تھے ڈراؤپ کیا تو اس کے بعد پھر ہم بیس منٹر کا جو سافر ہے وہ ہم نے کٹھے کیا وہ میرے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے بیک سیڈ پہ تو میں نے ان سے بات کی جی آپ بہت اچھے پلیئر تھے بہت بہت اچھا ہم نے آپ کے بڑے فین ہے جی جیسے کہ شاید افریدی ہوگے سکسر مارنے میں جے سوریا ہوگے جتنے بھی تھے آہ اچھے سکسر مارتے ہیں تو ہم آپ کے فین ہے جی پاکستان میں بھی آپ کے بہت بڑے فین ہیں تو میرے ساتھ انہوں نے پنجابی میں بات کی پنجابی میں ٹوکنگ کرتا ہے ریس سردار ہیں وہ سنگ ہیں تو اس لئے انہوں نے پھر میرے سا پنجابی میں بات کیا میں لہور سے ہوں تو بولتے ہیں جی ہمارا بھی لہور میں بہت عزیز رہتے تھے ابھی نہیں ہے انڈیا اور پاکستان کی وجہ سے بارڈر کی وجہ سے تو ہمارا دل کرتا ہے آن کو پاکستان لیکن بس کیا کریں کچھ مصروفیت ہوتی ہیں کچھ گورنمنٹ کے مسئلے ہیں تو اس وجہ سے ہم نہیں آ سکتے تو ہمارا دل میں بھی اتنی محبت ہے جتنی آپ لوگوں کے دل میں محبت ہے تو ہم نے بڑی عزت کمائی ہے جی آپ لوگوں میں پیار کرتے ہو تو میں نے پھر اپنا فیٹرس کا پوچھا کہ ابھی آپ اپنے آپ کو کیسے فیلنگ کرتے ہیں فیٹے ہیں آپ ہی ریکاور ہو گئے ہیں بلکل ٹوٹلی وہ بولتے ہیں جی بلکل میں ٹوٹل ریکاور ہو گیا ہوں بولتے ہیں جی مجھے اچھا لگا جی آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہوں میں تو میں نے کہا جی میرے لیے اونر کی بات ہے جی کہ میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں آپ میری رائیڈ وے ہیں جب وہاں پہ اترے تو مجھے بولتے ہیں کہ باتیں تو بہت لمبی ہوئی ہیں تو بیس منر کے راستے میں کچھ وہ خموش بھی ہو جاتے تھے تو کچھ باتیں کرتے تھے تو میں نے زیادہ ان کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ایک فین جو سلیبریٹی ہوتے ہیں ان کا باہر نکلنا بہت مشکل ہے ان کی پہچاند زیادہ ہوتی ہے تو پھر جو روڈ پہ ملتے ہیں جو فین ملتے ہیں تو وہ تو اپنی طرف سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں تو وہ جو ہے نا فیلنگ ان کی وہ مجھے نظر آ رہی تھی کہ وہ پبلک میں عام طور جیسے عام آدمی ہم لوگ پھرتے ہیں یا گمتے ہیں تو اس طرح وہ نہیں گم سکتے تو انہوں نے ہاتھ میں ماسک بھی رکھا ہوا تھا تو ماسک اتارا ہوا تھا تو میں ان کے سمجھ رہا تھا کہ فیلنگ کے سر جی میں آپ کی فیلنگ سمجھتا ہوں کہ فین جتے بھی ہوتے ہیں وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا بس وہ آجاتے ہیں سیلفی دیں جی تو اگر آپ نہیں دیں گے سیلفی تو ظاہر اسی بات ہے تو وہ نراض بھی ہو سکتے ہیں تو کہتے ہیں باس ہماری مجبوری ہے ہم بھی کیا کریں ہم بھی ایک عام انسان ہمارے اوپر گھسینگ تو نہیں لگے ہوئے تو جب وہاں پہ پہنچے تو میری رائیڈ بنی تقریباً ایک سو دس روی گی اور مجھے بولتے ہیں کہ میں نے پھر ان کو کیا بولا کہ میں نے کہا جی آپ کی ایک سو دس رائیڈ بنی ہے تو میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا بولتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا آپ نے بہت مجھے سفر میں باتیں پوچھیں بتائی ہیں لیکن میں نے ان کے ویڈیو کی بھی پرمیشل لی ہے لیکن انہوں نے بولا کہ نہیں میں ویڈیو نہیں بنوا سکتا سوری آپ نے پکچر لے لی ہے میری تو آپ بس پکچر بس بہت ہے تو انہوں نے ویڈیو نہیں بنوای میرے ساتھ میں کوشش چاہ رہا تھا کہ جس طرح بھی انگل میں نے کیمرے پر رکھا ہوا ہے تو اس طرح ان کی میں بیک سینڈ پر ویڈیو بنانا بنانا چاہ رہا تھا لیکن انہوں نے نہیں بنوای تو ایک سو بیس روپے میرے رائیڈ کے بنے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سے میں پیسے نہیں لوں گا بولتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا میں اس طرح نہیں اتروں گا آپ میرے سے پیمٹ لیں تو پھر میں جاؤں گا تو میں نے کہا نہیں جی آپ سار رہنے دیں آپ ہمارے گیسٹ ہیں ادھر گھومنے کے لیے آئے میں تو مجھے اچھا نہیں لگتا انہوں نے بولا کہ نہیں آپ نے مجھے بول دیا میرے پاس سے یہی بہت کچھ ہے تو دو سو دھرم پر مجھے انہوں نے زبردسی دیا میں نے ان سے پکڑا پھر کیونکہ وہ نہیں دے رہے تھے نہ وہ جا رہے تھے میں نے بولا کہ سارا آپ کی میرے بہت نہیں بہت میں نے کافی باروں کا فورس کیا کر رہنے دے رہنے دے لیکن انہوں نے مجھے یہاں پہ رکھے تو چلے گے تو یہ میری ملاقات تھی بڑی خوشی بڑا مزہ ہے آج تو آگے ہم ملتے ہیں جی دوسری دفعہ ایک اڈریس فاؤنٹین ہے دبائی مول کے سامنے وہاں پہ مفتا اسمائل صاحب کھڑے تھے یہ جو میں آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں یہ ہے آج شاید پکچر سے آپ کو پتا چل جائے تو یہ دوسری کنٹی والے لوگ شاید نہیں جانتے ہوں تو یہ مارے صاحبے وزیر خزانہ رہ چکے ہوئے ہیں تو مجھے ان کا بلکل بھی پتا نہیں تھا ان کی رائٹ تھی میرے ساتھ تو پندرہ منٹ کا راستہ تھا تو راستے میں وہ میرے ساتھ فرنٹ پہ بیٹھے اتنے سادہ دل انسان ہے میرے ساتھ ساتھ میں بیٹھے انٹرویو میرے لیتے رہے آپ کی در سے ہیں میں نے بولا جی میں پاکستان سے ہوں تو میں نے کہا سر آپ کی در سے ہیں تو وہ بولتے ہیں میں کراچی سے ہوں میں نے کہا جی مجھے بہت خوشی ہے آپ پاکستان سے ہیں تو میں سمجھا آپ انڈیا سے ہیں کیونکہ کراچی کی اور جو انڈیا کی ممبئی یا گجرات ان کی آلماست سیم لینگ بھی جائے تو وہ جج کرنے میں درہ مشکل ہوتا ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کراچی سے ہیں تو بہت خوشی ہے آپ کی کہتے جی میں کراچی سے ہوں پھر وہ مجھ سے انٹرویو لینا شروع ہو گئے بھی آپ ادھر کب سے ہیں میں نے ان کو بتایا جی میں بارہ سال سے ہوں میں نے ان سے پوچھا کہتے ہیں میں ویزر پہ آؤں ادھر کوئی فنکشن مگرہ ہے ادھر اٹینڈ کرنے آئے ہوں تو میں نے کہا جی مجھے بہت خوشی ہے جی آپ ہمارے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں تو مجھے بلہ بلکل بھی نہیں بتا تھا جیسے ہی ان کا سفر ختم ہوا جب میں منزل پہ پہنچا تو آپ یہ میں دوبارہ آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ سائیڈ پہ انہوں نے دور کھول لیا ہے اور مجھے بتا رہے ہیں کہ میں مفتا اسمائل ہوں سابق وزیر خزانہ رہا چکا ہوں تو مجھے آپ نے پہچانا نہیں ہے میں نے کہا جی سر میں نے نہیں پہچانا آپ کو سوری تو پھر میرے انہوں سے میں نے پکچر لی میں نے کہا یہ تو پھر بنتا ہے کہ آپ اتنے بڑی سیلیبریٹی ہیں پاکستان کی تاکہ دبائی کے اندر الحمدللہ جو بھی ہوگا نیکس ویڈیو میں ارنی کی بناوں گا کافی میرے دوست وغیرہ بول رہے ہیں کہ آپ کی ارنی کی ویڈیو نہیں آرہی وہ ارنی کی ویڈیو اس وجہ سے نہیں آرہی کہ ہماری کچھ بہت زیادہ مسروفیت ہے کچھ ہوتل کے اوپر گیسٹ ہیں ہمارے ان کو پیک او کرتے ہیں ڈراب اوف کرتے ہیں تو یعنی کہ بھی جو سیزن ہے وہ ماشاءاللہ اچھا جا رہا ہے اور آخری لمحات میں ہیں کیونکہ رمضان آنے والا ہے تو کافی کام اچھا جا رہا ہے بہتری کی طرف پانچ سو سے لے کے ایک ہزار تک کر رہا ہے تو انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو بھی بناوں گا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چاہے وہ میں نے ہوتل سے قسمہ لیا ہے یا آل ان کام کیا تو دونوں میں لاکھیں آپ کو دکھاؤں گا تو ہماری اننگ کتنی ہوئی ہے تو انشاءاللہ ویٹ کیجئے گا میری نیکس ویڈیو کا اور بہت انفرمیشن آپ کو ملے گی اس ویڈیو سے بھی اور جو میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کرنے تو تھینک یو فور واشنگ تھینک یو اللہ حافظ